یعنی اگر آرمی چیف صاحب یہ کلپرٹ لوگوں کے خلاف کرپ لوگوں کے خلاف ایکشن لیتا ہے لالا اس کے ساتھ ہے ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں میرا بچے جان دینے کے لیے تیار ہیں میرے گرد جان دینے کے لیے تیار ہیں میرا خاندان جان دینے کے لیے تیار ہیں یہ قرآن پہ ہاتھ رکھے کہتوں کی جان دینے کے لیے تیار ہیں سید آسم نیر صاحب میں قرآن سر پہ اٹھا کے کہہ رہا ہوں ساری زندگی آپ کے تسمیں گلے میں پہنوں گا اپنے بچوں کے گلے میں پہنوں گا اگر آپ ان کریپٹ لوگوں کے لیے ان کریپٹ لوگوں کو کٹیرے میں لے کے آؤ یہ قرآن کے سامنے آپ کو بات کہتے ہیں یاسین ہے اس کے خاطر آرمی چیپ صاحب آپ کو ریکوست کرتا ہو کہ آپ لڑیں اس کے خاطر ہم تمہارے ساتھ ہیں اس بھی ہمارا باپ پیاتا ہے اس کے خاطر خدا کی قسم اس کو جیل میں ڈال دے ہم تیار ہیں لیکن ملک کے خاطر کو یہ قربانی کرو ملک کے خاطر لگو جس نے ملک کو لٹا ہے جس نے بھی ملک کو لٹا اس میں جو بھی آتا ہے پاوی زرداری آتا ہے نواز شریف آتا ہے جو بھی آتا ہے اس کو کٹیرے میں لے کے کڑا کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم شانہ پہ شانہ پہنچ کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو گنانگار ہے وہ باہر مزے کر رہے باہر مزے کر رہے باہر ملکوں میں باہر کون مزے کر رہے وہ تو نواز شریف نواز شریف کر رہے زرداری کر رہے سب سے بڑے کربشنونوں نے گیا ہوا ہے وہ باہر پہ رہوا نواز شریف کی طبیعت خراب ہے لالا نواز شریف کی طبیعت ادھر گھر کیلئے ٹھیک ہے یہ قرآن پہ ہاتھ رکھے کیا تو وہ خراب بیمار ہے جو روز خطاب کر رہے وہ بیمار ہے وہ تو جانور اس کو گوڑے اسبطال لے جا اس کا علاج کرو اس کو گوڑے اسبطال میں اس کا علاج کرو اس کا اور کا علاج نہیں ہوگا کئی بھی علاج نہیں ہوگا کیوں بیمار ہے وہ روز کے روز بیان دینے کیلئے لوگوں کو پلانے کیلئے میٹنگ کرنے کیلئے ٹھیک ہے ملک کے خاطر وہ بیمار ہے سب سے بڑا سزاوار وہ ہے اس کے بعد زرداری ہے ملک کے خاطر یار یہ جنگ لڑو ملک کے خاطر کرو قرآن شریف کے خاطر سارے آرمی کو کیا رہو سارے نیچے سے اوپر تک لالہ تم نے قرآن جج کو جج کو چیپ جستس کو سارے کو کیا رہو اس ملک کا سوچو خدا رہے خدا رہے یہ ملک کا سوچو یہ ملک ہم نے کلمے پہ بنایا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ بنایا ہوا ہے یہ ملک کلمے کے لئے بنا ہوا ہے رسول کے خاطر خدا کے خاطر یہ سردی حسین کے خاطر اس ملک کو بچا لو اس ملک کو بچا لو یعنی اگر آرمی چیف صاحب یہ کلپٹ لوگوں کے خلاف کرپ لوگوں کے خلاف ایکشن لیتا ہے لالہ اس کے ساتھ ہے ہم جان دینے کیلئے تیار ہیں میرا بچے جان دینے کیلئے تیار ہیں میرے گرد جان دینے کیلئے تیار ہیں میرا خاندان جان دینے کیلئے تیار ہیں یہ قرآن پہ ہاتھ رکھے کہتا ہوں کہ جان دینے کیلئے تیار ہیں ملک کے خاطر ہمارا ملک ہے ہم پوچھ کو سلام کرتے اس قرآن کے خاطر لیکن قانون کے مطابق جو بھی پیسے لے ہوتے وہ کرو جو سزاوار ہے اس کو سزا دے دو چاہے آپ سزاوار ہو میرا باپ ہے اس کو کٹیرے میں لیا اگر میں آگے ہو تو یہ قرآن مجھے برباد کرے میرا باپ ہے اس کو بھی اندر کرو آپ چاہتے ہیں انصاف ہو قانون کے مطابق انصاف ہو جو کرپٹ ہے اسے نشانی عبرت بنا نشانی عبرت بنا ایسا سزا دو یہ چوکوں پہ لڑکا دو خدا کی قسم یہ ملک بچ جائے گا یہ ملک بچ جائے گا نیچے سے لے کہ بڑے افسرات تک ہم کرپٹ ہوا ہوا ہے کیا کر رہے ہوں ہم خود ہمارا وصل ہی چلتے ہیں ہم بھی کرپٹ ہو رہے ہمارے بچے یہ سن رہے ہمارے بڑے سن رہے برباد ہوگے یہ ملک اور برباد نہ کرو یہ ملک روز کرزوں میں ڈوب رہے یہ ملک بارہ مینے پسل دینے والا ملک ہم نہیں بولیں گے ہمارا باپ آئے گا کبر سے اٹھے گا ہمارا دادا کبر سے اٹھے گا بولے گا اس ملک کیلئے جب ہمارے وڈو نے قربانی ہے دیئے اس ملک کو بچاؤ یہ ملک ہمارے لئے عزیز ہے یہ ملک ہمارے لئے بہتر ہے اس ملک کو بنانا تمہاری اور ہماری قرآن شریف کے خاطر ذمہ داری ہے وہ چیپ جسٹس ہو وہ جو بھی آنے والے چیپ جسٹس کو بھی کہہ رہو کہ آپ اس قرآن کے خاطر حق کے پیسے لے کرو نہ حق پیسے لو پہ مت جاؤ جو آنے والے چیپ جسٹس سے اس کو بھی ریکویسٹ کرتے ہو جو آنے والے آرمی ہے جو بھی آپ سران آرہے ہیں اس کو بھی ریکویسٹ کرتے ہو یہ جو لئے کے خاطر ملک کا سعودہ کرو ملک کو آباد کرو ملک ہمارے لئے عزیز ہے غیر مسلم کلٹریہ ہمارا کو دیکھ کے بدنام ہو رہے ہیں ہم بدنامی نہیں چاہتے ہمارے بار ہیرپورٹوں پہ سلوارے اتر جاتے خدا کیلئے خدا دکھو کرو اس ملک کو بچاؤ یہ ملک ہمارے لئے عزیز ہے یہ ملک ہے تو ہم ہیں یہ ملک ہے تو ہماری پوجھ ہے تو ہماری ملک ہے صحیح بات ہے اگر یہ نہیں ہے تو ہمارا پاس کچھ نہیں ہے قوم جب بھی جنگ کی آواز آتے تو یہ کہتے ہیں پوجھ کو توڑا سا پیچھے رہو ہم پہلے قربان ہونا چاہتا ہے یہ جہنم سے بھی بہتر ہے جہنم سے بہتر ہے جو بیس چورو بائیس چورو نے جو گیا وہ جہنم سے بھی بہتر نہیں ہے سر میں پہلے بھی میند تھا میں پہلے بھی کوڑی پرگرام چاہتا تھا لیکن میری گال کچھ دوری رہ گئی سے پہلے کچھ گال میری دوری رہ گئی سے لیکن میں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آرمی چیف صاحب نو روکیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جن نے پاکستان نو لٹا نالے نے جن نے بھی وید میرے سب نو الٹا لٹکا دو پیسے لبو پاکستان تے پاکستان تے پیسہ جن نے جن نے لٹے ہے وہ وہ پیسے واپس لبو اور جو کہہ رہے ہیں میرا پراسہ پڑے جانے ہی سب نو پھالو اور اگر تسیہ کام کر دے ہو اگر تسیہ کام کر دے ہو پاکستان تے لوٹے ہے پیسہ واپس لے کر آنے اے میرے داری دے وال تے میرے سار دے وال تاٹی تو قربان ایک شیر ہے تجھ پہ قربان سید آسف منیر میری جان پاکستان دی جان سید آسف منیر میں روکیسٹ کر رہے ہیں اگر تُسے یہ کام کر جاؤ تاٹے بوٹان دے تسمیں میں اپنے گالچ پاہ لانگا اپنی اولاد دے گالچ بھی پاہ لانگا کیوں کہ میں نپوکھ ہے میں نپوکھے میری اولاد نپوکھے چینی دو سوربے کلو آٹا بتیسورے بیزا توڑا لبیب آدمی کتھے جائے میں دعاوان دے آنگا تاٹی لولاد ہوتاڑے ماں باپ دے پیر چمل آنگا لیکن چینی تیارٹہ سستا کر دے تاٹی میرے پانی چوراں کلو پیسہ ساٹھا لٹے واپس دے سید آسف منیر صاحب میں قرآن سر پہ اٹھا کے کہہ رہا ہوں ساری زندگی آپ کے تسمیں گلے میں پہن کے پھروں گا اپنے بچوں کے گلے میں پہنوں گا اگر آپ ان کریپٹ لوگوں کے لیے ان کریپٹ لوگوں کو کٹیرے میں لے کے آؤ اس ملکہ سوچو اس قرآن کی خاتل ملکہ سوچو اب سید ہو جیسے محمد صاحب رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنی گردن نہیں چکائی آپ نے بھی نہیں چکا نہیں ان کی گردنیں پکڑو ہمارے پیٹ بھرو ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہمیں روٹی چاہیے ہمیں سہازہ داننے چاہیے ہوج آ جائے ہمیں روٹی چاہیے روٹی دو چینی دو سوچو 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 آئے گا میں کہہ رہے ہیں ستھا کوڑیاں سپتار لے جاؤ ستھا کوڑیاں کتے لاج نہیں ہو رہا لوگ کی گیندین ہے لاج لاندن ہوئے گا لندن آلے بھی لاج نہیں کر رہے انہوں نے ستھا کوڑیاں سپتار لے آنو ستھا وہ تھے لاج کرانو یہ ایٹی وٹی سلینج ہے ایٹی وٹی سلینجھ جلانو جیڑی سانو لائے آو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اپنے حبیبل صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے ہم سب کے لئے سانیہ پیدا کرے اگلے بگرام تقلیف نے حوث محمد ڈاکٹر بلاچو کا اجازہ دیجئے اللہ نگے بان